بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو پوچی پیڈیم جو ہے اس کی ایک ورائٹی وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ کیکٹس ہے کرسٹیٹا بھی اس کو کہتے ہیں اور پوچی پیڈیم لمیری بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ گرافٹ ہوتا ہے پوچی پیڈیم کے اوپر اور بہت خوبصورت زبردست اس کے لمبے لمبے پتے جو ہے نا وہ اپنی ایک الگ سے شان رکھتے ہیں اور اس کی بناور جو ہے نا وہ بڑی الٹی سیدھی سی ہے لیکن انبلیویبل بڑا خوبصورت زبردست بہترین اور دکھنے میں بھی بہت بھلا لگتا ہے اور زبردست بھی ہے تو اس کے جو لیف ہیں وہ بہت بڑے اور لمبے ہیں اور اس کے اندر ایک پنگ کلر کا جو آپ کو نظر آئے گا ایک شیڈ ہے جو لکیر کی صورت میں ہے اور اس کے کانٹے بہت تکھے نکیلے اور زہریلے بھی ہیں یہ کانٹے جو ہے نا وہ چوبتا ہے تو انسان کو بخار بھی چڑ جاتا ہے اتنا سخت ہے اور سخت جان جو کانٹا ہے تھارن جو ہے وہ بہت تکلیب بھی دیتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا اس کو ڈرائی رکھیں گے خوشک رکھیں گے اس کے یہ دیکھیں جی کانٹے تو اتنا ہی زیادہ یہ خوش رہتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اچھا سروائیو ہی کرتا ہے لیکن سرتی میں بچانے کا اس کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو پولیتھین کے نیچے رکھیں گے تو وہاں پہ بہت اچھا سروائیو کرے گا لیکن آور وائٹنگ کریں گے یا پانی زیادہ لگائیں گے تو یہ مار جائے گا اس کو آپ نے بلکل ڈرائی رکھنا ہے پوری سردیوں اس کو کبھی کبار آپ نے اس کو ہلکا سے شاور کرنا ہے لیکن زیادہ پانی نہیں دینا پانی زیادہ دیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں بچے گا اس کے بچنے کے چانس بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں بلکل ہمارا جو پورٹ ہے پیالا ٹائپ اس کو بلکل ڈرائی رکھا ہوئے اور خوشک ہے تو اس کو گرافٹ کیا جاتا ہے یہ زیادہ تار ہیدر آباد کے اندر جو ہے یہ کیکٹس وہاں پہ تیار ہوتے ہیں تو یہ پیچی پوڈی ہم آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں بڑے اونچی اونچے لمبے لمبے بن جاتے ہیں اس کے اوپر کنوپی جو بنتی ہے اس کے پتوں کی وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن نیچے سے بلکل تنہ اس کا صاف شفاف کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ نیچے صاف شفاف کہانے کا مقصد یہ کہ نیچے اس کے تنہے پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا بس ٹاپر پہ پتے ہوتے ہیں اور نیچے یہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے باقی یہ صاف ہوتا ہے تو اس کے کانٹے جو ہیں وہ بڑے الٹے سیدھے سے ڈنگے سے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر یہ مطلب ملے ہوتے ہیں کانٹے تو یہ اس کو لگانا مشکل نہیں بہت مشکل ہے اور اس کو بس آپ نے جہاں لگانا ہے اس کو ایک سیڈ پہ رکھ دیں تاکہ وہاں پہ بچوں کی عام دورفت نہ ہو اور بچے وہاں پہ آتے جاتے نہ ہو ورنہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے بچوں کے لیے یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور جو کیکٹس لیور ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کریں کیونکہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں اور اس کے یہ دیکھیں بناوٹ زگ زیگ میں یہ سارے گرافٹ ہوئے ہیں اور زگ زیگ میں یہ سارا جو بنا ہوا ہے کیکٹس بڑا خوبصورت انتہائی اچھا لگتا ہے ایک یونیک سی چیز لگتی ہے لیکن ہے بڑا کمال دیکھیں جب جو گرافٹ کرتے ہیں اوپر جس سے اوپر پھر اس کے وہی پیچی پوڈیم بننا شروع ہو جاتا ہے تنے والا اس کے اوپر جو گرافٹ کی ہوئے ہیں ایک دیوار سی جو یہ زگ زیگ میں ہے اس کے اوپر آپ دیکھ بھی رہیں یہاں پہ کہ اوپر پھر پیچی پوڈیم کا پودا پورا بننا شروع ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ بڑا تصویر کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے اور یہ اوپر جا کے پھر پیچی پوڈیم کی طرح اپنا تنہ بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دیکھیں بناوٹ اس کی جو جالسہ بنا ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کے مطلب بڑی یونیک سی چیز ہے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کا دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو اسی طرح محبتوں کا سفر ہمارا جاریو سار رہے گا اور میں آپ کے لئے نئی سے نئی کوئی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا آپ کو پسند آئے نہ آئے وہ الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا اور الگ الگ ایک مطلب پسند ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ میری ہر ویڈیو آپ کو پسند آئے لیکن میں آپ کے لئے کعوش اور کوشش کرتا ہوں تو اس کعوش اور کوشش کو نظرانہ سمجھ گیا آپ قبول کر لیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ بروقت آپ کو ویڈیو مل کر رہے اور اس طرح آپ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا اور ہمیں آپ کا آپ کو ہمارا پتہ جلتا رہے انشاءاللہ نئے ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ